میری مراد خطیبِ آسم ہندوستان خطیبِ عجب و عرم حت اللامہ مولانا قاری امناللہ قادر صاحب بنارزی تشریف لارے میں کہ نارے لگاتا ہوں نارے کا جباب محبت کے ساتھ دیجئے گا نارے تکویر نارے رسال اُن سے پراہیمی نارے تکویر نارے رسال او اکس بند کر میری چشمِ تر میں رہتے ہیں او اکس بند کر میری چشمِ تر میں رہتے ہیں عجیب شخصِ پانی کے گھر میں رہتے ہیں نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفا باللہ شہیدہ محمد رسول اللہ صدق اللہ اور آپ لوگ تیغی ہیں تیغی ہے نا سنی ہیں ہیں سنی ہاتھ اٹھا کر بولیے الحمدللہ سبھی سنی نظر آ رہے ہیں اور آپ خاموشی کا اظہار کر رہے ہیں نبی کے ذکر کی محفل میں نبی کا ذکر تو ایسا ہے کہ مردے بھی نبی کے نام پہ بولنے لگتے ہیں اور آپ خاموشی کا اظہار کر رہے ہیں سرکار سرکاہی کے چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں یہ چار پنکھے والے کیمرے کو نہ دیکھئے علماء اکرام کے چہری کی زیارت کیجئے اور ایک مرتبہ پیار سے بول دیجئے سبحان اللہ زرا اور محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ جرہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ میری جانب جو ہو جائے اشارہ چمک اٹھے میری قسمت کا تارہ مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ مدینہ کا ہم بھی کر لے نظارہ میری چھوٹی سی کشتی ہے ہوا جس کے تھپیڑوں میں جو تم مل جاؤ تو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ زمانہ کچھ کہے دیوانے تیرا جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ زرا زندہ دلی پیش کیجئے آل انڈیا تر ہی ناتیاں مشاعرہ ہے رات بھر نبی کی ناتیں پڑھی جائے گی نبی کے بزم میں آئے ہیں تو عاشقوں والا ماحول پیدا کیجئے اپنے اندر توصیف محمد کی ہوت تحریر کہا تک توصیف محمد کی تعریف محمد کی توصیف محمد کی ہوت تحریر کہا تک ناچیز کا ادراک سوچ و فکر ناچیز کا ادراک تو بس پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکاہ ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک نارے تکبیر نارے رسالت اور یہی بولے صدرہ والے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے ایک نیک بنایا بھائی صاحب یہ تھوڑی دل کے لیے رکھ دیئے اور اس میں نہ چلائے تو بہتر ہے ہے کی نہیں دوستو آج ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بریلوی سننی جو ہے جب دیکھو نبی کی نات کی محفل سجا کر بیٹھ جاتے ہیں جب دیکھو ملاد کی محفل سجا کر بیٹھ جاتے ہیں بچہ پیدا ہو تو ملاد کی محفل نات کی محفل کسی کے شادی ہو تو ملاد کی محفل حقیقہ ہو تو ملاد کی محفل کوئی مر جائے تو ملاد کی محفل دس ماہ ہو ملاد کی محفل چالیس ماہ ہو ملاد کی محفل سال آنا ہو ملاد کی محفل ہمیشہ ملاد کی محفل سجا کر بیٹھ جاتے ہیں مگر شاید ان چوبیس نمبر مولگیوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم ہر اس محفل کو محفل نات کہتے ہیں ہر اس محفل کو محفل ملاد کہتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے آمنہ کے چاند کا جگہ ہو چاہے نبی کے لب کے بات ہو ربحہ مبارک کے بات ہو چاہے دندان مبارک کے بات ہو چاہے ودوہا والے چہرے کی بات ہو یا میرے نبی کے سینے کی بات ہو یا میرے نبی کے پسینے کی بات ہو یا میرے نبی کے مدینے کی بات ہو ہم اس محفل کو محفل ملاد کہتے ہیں اور ملاد اور آقا کے جشن کی محفل یہ کوئی نیا کام نہیں ہے چوبیس نمبر والوں کے لیے نیا کام ہے مگر ہم سنیوں کے لیے نیا کام نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کسی وہابی والا نہیں ہے ہمارا عقیدہ صحابی والا ہے ہمارے نبی کے ذکری کی محفل کوئی نیا کام نہیں ہے محفل سجانا نہ تے سننا نہ تے پڑنا کوئی نیا کام نہیں ہے آج ہم اور آپ نبی کے ذکر کی محفل کو ززا کر بیٹھے ہیں نبی کی نات سننے کے لئے آئے ہیں دو جلسے رب نے بھی کیے ہیں آسمانوں میں پہلے جلسے میں آپ کو بھی بولایا پہلے جلسے میں ہمیں بھی بولایا پہلے جلسے میں ہم بھی آئے آپ بھی آئے قالو بھلا جلسہ ختم ہو گیا دوسرے جلسے میں نہ ہمیں بولایا نہ آپ کو بولایا نہ کسی ولی کو بولایا نہ علم کو بولایا صرف نبیوں کو بولایا رسولوں کو رب نے بولایا صرف نبیوں اور رسولوں کو بولایا اور رب نے فرمایا وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اے میرے نبیوں اے میرے رسولوں میں تجھے طاقت بھی دوں گا میں تجھے دولت بھی دوں گا میں تجھے علم بھی دوں گا میں تجھے نبوت بھی دوں گا میں تجھے رسالت بھی دوں گا میں تجھے شخاوت بھی دوں گا میں تجھے سجاعت بھی دوں گا میں تجھے موززات بھی دوں گا سمجاکم رسول پھر آج آئیں گے آمنا کلال بولیے نبی کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں بیٹھے ہیں تو لب کو کھولیے سمجاکم رسول پھر آئیں گے حسنین کے نانا سمجاکم رسول پھر آئیں گے زہرہ کے بابا سمجاکم رسول پھر آئیں گے صزیق کے ویار سمجاکم رسول پھر آئیں گے رب کے پیارے محبوب پھر تُوہیں ایمان لانا ہے پھر تُوہیں ایمان لانا ہے پھر تُوہیں ایمان لانا ہے تو کہہ لینے دو امیر اللہ قادری کو دوسرے والے جلسے میں جو کبھی کائنات میں کوئی انسان آیا ہی نہیں تھا اس وقت میرے نبی کے ذکر کی محفل سجے اور سجایا کون میرے رب نے تو کہہ لینے دو امیر اللہ قادری کو جو رب نے عالمِ ارواح میں محفل کو سجایا اس میں سامعین انبیاء مقرر خدا اموزو شانِ مصطفیٰ نعرے تکبیر نعرے رسالف عرصِ سرکارِ سرکاہی نعرے تکبیر اس لئے ہم سنیوں کا پرانا عقیدہ ہے اور ہم سنیوں کا بچہ بچہ یہی بولتا ہے خدا ہے زاکرے میرے نبی کا یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا آپ بھی اگر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کا ذکر کائنات تو ختم ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی ذکر کی محفل نہیں ختم ہوگی آپ بھی چاہتے کہ اگر آپ مر جائے تو آپ کا بیٹا آپ کی آنی والی مسئلے وہاں بھی نہ بنے دیواندی نہ بنے آپ کا بیٹا عاشق رسول بنے تو آپ بھی گنگنا یہ خدا ہے زاکر میرے نبی کا یہ ذکر ان کا یہ ذکر ان کا بولیے بولیے سرکار سرکاہیں کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں سرکار سرکاہیں آپ کے دل و جذبات کو ملاحظہ فرما رہا ہے یہ ذکر ان کا اگر عقیدہ ہے تو بولیے یہ ذکر ان کا خدا ہے سرکر میرے نبی کا یہ ذکر ان کا ازل سے محفل میرے نبی کی ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے سجی رہے گی بولو ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے ذرا اور ترک کر بولیے ازل سے محفل جب تک آپ بولیں گے نہیں آگے بڑھوں گا نہیں ازل سے محفل میرے نبی کی دلوں پہ ہاتھ رکھ کر بولیے ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے سجی ہوئی ہے یہ مجمع آپ کی آواز سے گھوڑ پڑ جائے آج دوستو میڈیا میں نئی فلم کا ڈائلک آتا ہے وہی ڈائلک ہر نوجوانوں کے زبانوں پر گنگنایا جاتا ہے میڈیا میں نئی فلم کا گانا لونج ہوتا ہے وہی گانا ہر نوجوان پولیج کو جاتے ہوئے سکول کو جاتے ہوئے گنگناتے ہیں میرے دوستو آپ آقا کے ذکر کی میں فلمیں آئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائے آپ یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جائے مکان کی طرف جائے دوکان کی طرف جائے تو آپ کے فلم سے کسی آپ کے زبان سے کسی فلم کا گانا جاری نہ ہو بلکہ میرے نبی کی محبت کا ترانا جاری ہو اس لئے پورا مجمع بولیے خدا ہے ذاکر میرے نبی کا یہ ذکر ان کا ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے سجی ہوئی ہے سنو سنو میرے دوستو ایک لاکھ چوبی صدار تموبے سنبیاء اکرام آئے سبا لاکھ بھٹی پر انبیاء اکرام تشریف لائے آج لوگ کہتے ہیں کہ کس صحابی نے نبی کے ذکر کی محفل کو سجایا کہ صحابی نے نبی کی نات کی محفل کو سجایا میں کہتا ہوں آرے صحابیوں سے بھی بڑا درزہ نبیوں کا اور رسولوں کا ہے سوالاں ہم بھی آئے کرام دنیا میں تشریف لائے ہر نبی کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جب وہ کائنات میں اپنے نبوت کا اعلان کرتے کہتے اللہ ایک ہے میں اس کا نبی اور رسول ہوں تو ان کے ساتھ یہ ضروری ہوتا کوئی یہ بھی اعلان کرتے کہ آخرین نبی دنیا میں آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا سبحان اللہ آخرین نبی آئیں گے جن کا نام بولیے بولیے ان کا نام محمد ہوگا اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَبَشِّرًا بِرَسُولٍ جن یعطی من بادی کا اسم ہو احمد ہر روز حضرت علیہ السلام اثر کے نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ممبر پر وہاں سے آواز لگاتے اے لوگو سنو سنو اپنے امتیوں کو آواز لگاتے اے میرے امتیوں سنو سنو ایک خشکبر سنو میرے بعد ایک شانو والا نبی آئیں گے جن کا نام احمد حضرت سبحان اللہ میرے نبی کی ذکر کی محفل میرے نبی کی نعات کی محفل کوئی نیا کام نہیں ہے اللہ تعالی قرآن مجید برحان رشیس کی اندر اشار فرماتا ہے الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْعُمِيَ الَّذِينَ يَجْدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِلِ بہت رمضا ہے ماشاء اللہ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْعُمِيَ الْعُمِيَ الَّذِينَ بولیے بولیے قرآن پڑھ رہا ہوں سرکار سرکائیں کے چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں تڑپ کر بولیے الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْعُمِيَ الَّذِينَ يَجْدُونَهُمْ لوگ آج یہ تو آیتیں لوگوں کے بیچ میں سناتے ہیں ان وہاں بیوں کو ان دیوندیوں کو یہ آیتیں سنانے میں نانی مر جاتی ہے اللہ کیا فرماتا ہے میرے وہ بندے جو ایمان لائے میرے رسول پر وہ میرے بندے رحمت کے حق دار ہیں جو ایمان لائے اس رسول پر جو ان نبی جو غیبی خبر بتانے والا ہے الامی جو دنیا کے کسی استاذ سے پڑھا نہیں دنیا کے کسی استاذ سے تعلیم حاصل نہیں کیا اللہ دین ایہ مکتوباً اندہوں فی تورات والانجیل او میرا شانو والا رسول او میرا شانو والا مرسول جس کے ناتے جس کے تذکریں جس کے ہلیے جس کے ذکر کے ذکر جس کی ناتے تورات کے اندر بھی موجود ہیں انجیل کے اندر بھی موجود ہیں میرے نبی کے نات کی محفل ناتے نبی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے میرے نبی کی ناتے تورات کے اندر بھی موجود ہیں اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں آئیے حدیث شریف صرف سنیے حضرت سحل رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے کہ میں نصرانی تھا عیسائی تھا میرے والد کے قوت ہونے کے بعد میں اپنے چچا کے پرورش میں آیا میرا چچا انجیل کا عالم تھا مجھے وہ انجیل پڑھایا کرتا تھا ایک دن میرا چچا گھر سے باہر کسی کام سے نکلا میں انجیل کو پڑھتا 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 ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ میں نے کیا دیکھا انجیل کے دو برکے آپس میں چپکے ہوئے ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں میں نے فشک کہا بیچ سے پھاڑا بیچ سے کھولا تو معلوم ہوا لگا کر اسے چپکایا گیا تھا میں نے جب بیچ میں اس پچک انجیل کے اس پنے کو کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا فوجت تفیہا نات محمد میں انجیل کو جب پڑھا تو اس ورگے میں مدینے والے محمد کی نات لکھی ہوئی تھی یہ نات کی محفل کوئی نیا کام نہیں ہے اسی لئے میر اللہ قادری کہتا ہے عزل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے عزل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے آئیے تورات اور انجیل کی بات ہو گئی اب دیکھتے کیا جبور کے اندر بھی جبور کے اندر بھی میرے نبی کی ناتیں ہیں امام بہکی نے دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا ہے حضرت وحب بن منورہ رضی اللہ تعالیٰ ان صحابی رسول ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام پر وحی فرمائی انجیل کے اندر وحی فرمائی یا داود انہو سیعتی من بعد کا نبی اسمہ احمد و محمد اے داود ان قریب تیرے بعد سب سے شانوں والے نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد بھی ہوگا اور محمد بھی ہوگا سادق ان کو سچے ہوں گے نہ وہ میری نا فرمانی کریں گے نہ میں ان سے کبھی غصے ہوں گا نہ میں ان سے کبھی غصے ہوں گا نہ وہ میری نا فرمانی کریں گے لَقَدْ غَفَرْتَ لَهُو اَوْا وَلَنْ وَالْآخِرَةَ اے داود سنلو او آخری نبی اتنے شان والے نبی ہوں گے کہ ان کے صدقے مجھے ان کے اگلوں کو بھی بکشنی ہے ان کے پچھلوں کو بھی بکشنی ہے تو کیوں نام کہے ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے ذرا بلندی کے ساتھ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے سجی رہے گی میرے پیارے دوستو یہ تو قرآن اور حدیث کی باتیں ہو گئی یہ توریات کی بات انجیل کی بات زبور کی بات ہو گئی اب آئیے آپ کو ہسٹوری آف مکہ کے اندر لے کر چلتا ہوں تاریخ مکہ اور اسے کسی سنی بریلوی عالم نے نہیں لکھا بلکہ وہابیوں کے مولویوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے ہسٹوری آف مکہ گوگل پہ بھی موجود ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ لیجئے تاریخ مکہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک طبعہ میری بہت بڑا بہت بڑا بادشاہ گزرائے طبعہ میری کیا نام ہے اس کا طبعہ میری ملک پتہ کرتے کرتے ایک وادی میں پہنچا جس کا نام مکہ ہے کیا نام ہے مکہ جب وہاں کے لوگوں کو دیکھا تو اپنے ہی گھمنڈ میں جی رہے ہیں تقبر کی زندگی گزار رہے ہیں شان و شوقت کی زندگی گزار رہے ہیں طبعہ میری نے وزیر سے پوچھا آخر یہ لوگ اتنے مگن کیوں رہتے ہیں انہیں کسی بات کی فکر کیوں نہیں ہیں وزیر نے بتایا کہ یہاں پہ ایک مقام ہے ایک گھر ہے جسے یہ لوگ بیت اللہ کہتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہو کوئی بھی آفت آئے اس گھر میں دعا کریں گے آفت ٹل جائے گے طبعہ میری نے کیا کیا ارادہ کیا ٹھیک ہے ایسی بات ہے کل اس گھر کو توڑ ہی دیں گے اتنا سوچنا تھا کہ اس کے طبعہ میری کے سر میں درد ہوا کان سے پیپ بہنا شروع ہو گیا بدبو اتنی تھی کہ اس کے خود کی بیوی اس سے دور ہو گئی طبعہ میری آج تک کوئی ایک جنگ نہیں ہارا اس کے ساتھ چار سو علماء کی جماعت رہا کرتی طبعہ میری اللہ اکبر بدن سے پیپ نکلنا شروع ہوا بدبو بہت زیادہ تھی اس نے چار سو علماء سے تحقیق کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اس نے بڑے شیف کو چار سو علماء نے اپنے استاد بڑے شیف کو بلایا اس نے آ کر کہا کہ تم نے کیا قدرت سے کوئی پنگا لیا ہے کیا قدرت سے کوئی بے اختیاری حاصل کیا ہے کیا کہا کچھ نہیں پھر یہ تو قدرت کا آذاب تیرے اوپر کیسے آیا کہنے لگا میں تو کچھ نہیں سوچا بس یہی سوچا ہوں جو مکہ میں مکہ کی وادی میں جو بیت اللہ ہے اسے توڑ دیا جائے عالم نے کہا انجیل کے عالم نے کہا پھر یہ ارادہ تو اسے تو توبہ کر لے تو جلد صحت یاب ہو جائے گا توبہ کیا صحت اچھی ہو گئی تحقیق کیا جب اس عالم سے تو اس عالم نے کہا یہ او مقدس سرزمین ہے یہ او مقدس سرزمین ہے جہاں پہ آخری نبی آئیں گے پھر کافلا روانہ ہوا چلتے 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 وادی قنات میں پہنچا ایک وادی جس کا نام قنات تھا آج اس وادی کو مدینہ منورہ کہتے ہیں وادی قنات میں پہنچا وادی قنات میں پہنچا عالموں نے کہنے لگ عالم کہنے لگے اے بادشاہ سلامت اب میں یہاں سے آگے نہیں بڑھتا میں یہاں سے آگے نہیں بڑھتا بادشاہ نے کہا اے میرے عالموں جب بھی ہم جنگ پہ لڑا جایا کرتے تھے دنیا پتہ کرنے نکلے ہم جب بھی جنگ کے لیے روانہ ہوتے جنگ کی تیاری کرتے تو آپ ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اڑھاتے اور آپ دعا کرتے اور سارے عالم تورے تو انجیل کے عالم کیا دعا کرتے اے اللہ اے میرے اللہ تجھے واسطہ آخری نبی کا تو ہمیں فتح و نصرت عطا فرما اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرما دیتا بادشاہ نے کہا اے عالموں آپ نہیں جائیں گے تو میں جنگ کہاں لڑوں گا کیسے لڑوں گا میں جیتوں گا کیسے کاخر نہ جانے کی وجہ تو بتائیے عالموں نے کہا کہ او نبی جو آخری نبی ہیں جن کے بارے میں تورا تو انجیل کے اندر موجود ہے کہ مکہ کی وادی میں آئیں گے وہی یہاں یہ بھی موجود ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے اسی وادی میں آئیں گے میں تو یانی سے نہیں جاتا میں ان کا انتظار کروں گا بادشاہ طبعہ ہمیرینے کا اگر اے باد اے میرے عالموں اگر آپ نہیں جاتے تو میں بھی نہیں جاتا چار سو عالموں کا گھر بنوایا طبعہ ہمیرینے آج اس وقت جو مدینے کی وادیوں میں جو گھر تھے وہ انہی عالموں کے اولاد کے گھر تھے جب میرے آقا مدینہ منگورہ تشریف لے گئے طبعہ ہمیرینے سارے عالموں کا گھر بنوایا وہ ایک شہر بسا دیا شہر بس گئے طبعہ ہمیرینے خود بھی خود بھی دو منزلہ امارت کا مکان بنوایا محل بنوایا ڈیوری نمہ مکان بنوایا اوپر والے منزل کے کھرکھی اس راستے کے طرف پھول کر رکھ دیا جس راستے سے مکہ کا راستہ آتا تھا جاتا تھا ہر روز طبعہ ہمیرینے کھڑکی کھولتا دیکھتا کہ مکہ کی وادی سے کوئی آتو نہیں رہا اللہ وقت وقت گزرے گھڑیا گزری لمحات گزرے جب وقت ویسال آیا طبعہ ہمیری کا طبعہ ہمیری کا وقت ویسال آیا اس نے کاتب کو بلوایا ایک خط لکھوایا خط میں کیا لکھوایا یا رسول اللہ میں صدیو آپ کا انتظار کرتا رہا مگر آپ کا زمانہ نہ پایا آپ کی یاد میں دن گزارتا رہا راتیں گزارتی رہی آپ کا زمانہ لگتا ہے حاصل نہیں ہوگا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام طبعہ ہمیری اوہ لکھتا کیا ہے شہید وعلا احمدہ انہو نبیم من اللہ بارین نسمی لو مدہ عمر لا عمر ہی لکن تو وزیر اللہ اے ابن امی اوہ تبہ ہمیری خط میں نبی کی ناعت لکھتا ہے کیا لکھتا ہے شہید وعلا احمدہ انہو نبی امین اللہ بارین نسمی کہ اے لوگو سنو سنو میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ جو احمد نبی ہے محمد نبی ہے اوہ اللہ کے آخری محبوب نبی ہے میں اوپر ایمان لاتا ہوں لو مدہ عمر لا عمر ہی لکن تو وزیر اللہ اوہ ابن امی مچل کر بولیے سمجھ میں آ رہی ہے تقریر تڑپ کر بولیے تبہ ہی میری گتالا عمری اگر میں سرکار مدینہ کا زمانہ پاتا اگر میں آقا کا زمانہ پا لیتا تو میں اپنے آقا کا بھی وزیر ہوتا غلام ہوتا آقا کے جچا کے بیٹے کا بھی وزیر و غلام ہوتا تو کیوں نام کہے ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے میرے دوستو سنو سنو میرے آقا جم مدینہ منورہ ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے سارے تاریخ کے کتابوں نے لکھا ہے کہ مدینہ کے بچے بچے میرے آقا کے انتظار کرتے کرتے جب آقا کا کافلہ قریب آیا تو میرے آقا کو دیکھتے ہی بچے بچے پڑھنے لگے تلعال بدر علینا من سنئی عطل ودا وجبت شکر علینا مادا للہ دائی سبحان اللہ سبحان اللہ تم میرے نبی کی نات کی میں فیل کوئی نئے آتام نہیں ہیں خود حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ ناتیں نبی پڑھا کرتے تھے میرے آقا موجود ہوا کرتے تھے ممبر پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف رکھتے صحابہ اکرام کا مقدس مجمع گبا ہوتا میرے آقا کے مدھوسنا حضرت حسان کرتے وَاَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْوَعِنِي وَاَجْمَلُ میری آنکھ نے آپ سے حسین کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں وَاَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْوَعِنِي وَاَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدُ النِّسَاؤُ یا رسول اللہ آپ سے حسین کسی ماں نے بچے کو جنم دیا ہی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ قُلْ عَيْبٍ یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک بنائے گئے ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے کَانَكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاؤُ یا رسول اللہ حسان کا عقیدہ ہے حسان کا ایمان ہے کہ آپ کو رب نے آپ کی مرضی سے بنایا ہے تو کیوں نہ کہ امیر اللہ قادری حبیبی یا رسول اللہ آپ جیسا کائنات میں کوئی حسین نہیں آپ جیسا کائنات میں کوئی حسین نہیں اللہ تعالی نے میرے آقا کو اتنا حسین بنایا اتنا حسین بنایا کہ کوئی میرے آقا کو محبت سے دیکھ لیتا اس پہ دوزک کی آگ حرام ہو جاتی اور آقا کسی کو محبت سے دیکھ لیتے اس پہ بھی دوزک کی آگ حرام ہو جاتی اونگلیاں بنایا ایسا موتبر کہ اونگلی کا اشارہ کرتے دوبا ہوا سورج پلٹاتا اونگلی کا اشارہ کرتے تیز چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہاتھ ایسا بنایا کہ اللہ خود فرماتا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللَّا حَرَمَا يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ اللَّهُ اَكْبَرْ سینہ بنایا کہ رب نے خود فرمایا لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَگِ چہرہ بنایا تو رب نے خود فرمایا وَدُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا واہ واہ بے شک بہت خوب ماشاءاللہ میرے نبی کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں میرے نبی بے مثال ہے میرے نبی لا جواب ہے میرا نبی او ہے کہ قدم اٹھا دیتے ہیں تو سنت بنتا ہے قدم جہاں پہ رکھ دیتے ہیں وہ جگہ جنت بنتا ہے تو آپ نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں میرے نبی کی نات کی محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ ذرا زندہ دلی پیش کیجئے اور سرکار سرکاہی کے فیض و برقات سے مالا مال ہو جائیے اس لیے کہ سرکار سرکاہی ساری زندگی نبی کی مدھو سرائی فرمائی ہے ساری زندگی نبی کی ناتیں پڑی ہیں لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کے چراغ جلائے ہیں میرے دوستو میرے نبی کے ذکر کی محفل کوئی نیا کام نہیں ہے یہ بڑے ہی مقدر کی بات ہے کہ ہم نبی کی نات سنتے ہیں نبی کی نات پڑھتے ہیں تو جب نبی کی نات پڑھے اور سنے تو اس عقیدت سے سنے اور اس عقیدت سے پڑھے کہ دنیا جب نات نبی سنے شورا جب نات نبی پڑھے تو ان کا دھن کسی فلم کا کے طرف کچھاؤ نہ کرے جب وہ نبی کی ناتیں پڑھنے پر آئیں تو سامین مدینہ کا تصور کریں میرے دوستو خدا ہے ذاکر میرے نبی کا یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا اصل سے میفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے سجی رہے گی اگر کہنے میں یا سننے میں کسی در یہ غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمبی وطوب علی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ